السلام علیکم فرینڈز بچوں کی ناف کے لیے جو دوائی یوز ہوتی ہے آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کی جارہی ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور اس کے کیا بینفرس اور کتنے دن میں جو ناف ہے وہ گر جائے گی تو یہ کوئی بھی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے پبلک کی ہلپ کے لیے میں یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے لیے صرف اتنا سا کہ مجھے دعا میں یاد رکھے گا تو زیادہ ٹائم نہ ویڈیو کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ناف کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے اور یہ خطرہ بھی رہتا ہے کہ کہیں بلیڈنگ نہ ہو جائے بچوں کو ناف میں درد بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو پہلے خواتین کچھ دیسی ٹوٹکے وغیرہ کرتی تھیں اور آئل وغیرہ کا یوز کرتی تھیں جس سے جو ہے وہ ناف گر جاتی تھی لیکن کافی دن اس میں لگ جاتے تھے لیکن اب کیونکہ ڈاکٹرز اپنی دوائیاں دیتے ہیں تو ایسے ہی ہے ایک دوائی ہے ایک ٹیوب ہے جس کو میں نے یوز کیا ہے اور اس کے بعد اس کا آرنسٹ ریویو دے رہی ہوں میں یہ دیکھیں آل موسٹ ختم ہو چکی ہے اور اس ٹیوب کا نام ہے سپائیڈل اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ جیل فور ایمبلیکل کورڈ کیر یہ ایمبلیکل کورڈ کے لیے ہے یعنی کہ جو ناف ہوتی ہے اس کے لیے ہے انگلیش میں ایمبلیکل کورڈ کا مطلب ناف ہوتا ہے جو جھوڑی بھی ہوتی ہے مدر کے ساتھ تو اس کے کیر کے لیے یہ دوائی یوز ہوتی ہے تو جیسے ہی ہمارا بیبی جو ہوا تھا تو فوراں سے ڈاکٹر نے ان کی ناف کے لیے دوائی دے دی تھی یہ ٹیوب دے دی تھی یہ ایک جل ٹائپ کی ٹیوب ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا یہ ایک جل ٹائپ کی ٹیوب ہے اور اس ٹیوب کو اپلائی کرنے کی طریقہ ہے کہ جب جب آپ پیمپر یوز چینج کرتی ہیں اپنی بیبی کا تو اسی ٹائم پر آپ کو یہ ناف کے اوپر یہ جل جو ہے وہ لگا دینا ہوتا ہے اور ناف کے ارد گرد آپ کو لگانا ہے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ تاکہ بیبی کو پین بھی نہ ہو اور یہ کے جلدی سے جو ناف ہے وہ گر جائے تو جیسے کہ یہ ناف تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گر چکی ہے اور یہ پین جو لگی بھی تھی یہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے اوپر اس جگہ پہ آپ یہ جل اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جب یہ کنیکٹڈ ہوتی ہے بیبی کے ساتھ اور میں نے اس کے اوپر ایک تیشو چھوٹا سا رکھ دیا تھا تاکہ یہ لگی رہے اور جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ ناف گر جائے اور دردر کپڑوں پہ کہیں بھی جل نہ لگے تو بعد میں یہ تھا کہ یہ تیشو جو ہے وہ سٹیک ہو گیا تھا اس کے ساتھ چھپک گیا تھا اسی تیشو کے اوپر ہی جو ہے وہ یہ ٹیوب اپلائی کرتی رہتی تھی تاکہ جو ہے وہ یہ گر جائے تو اس ٹیوب کو میں نے آلموسٹ یوز کیا ہے سکس ڈیز اور سکس ڈیز کے بعد خود با خود ناف جو ہے وہ گر گئی تھی اور ایزی لی نہ اس سے کوئی پین ہوتا ہے بیبی کو پین میں بھی ریلیف ملتا ہے درد بھی یہ نہیں ہونے دیتی اور بہت آسانی کے ساتھ سکس ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ ناف گر جاتی لیکن اس دفعہ میں نے اس کو دوبارہ منگوایا اور دوبارہ اس کو یوز کیا تو اس کی جو ورک پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ ایکسلنٹ تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ اگر آپ لوگ بھی اس پریشانی سے دو چاہ رہے ہیں تو آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ناف کے لیے اور اس کی پرائز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس کی پرائز ہے ایٹی سیون روپیز ٹھیک ہے اور یہ پرڈکٹ ہے پاکستان میٹ پرڈکٹ ہے اور یہاں پہ یہ مینشن انہوں نے کیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہے کراچی پاکستان کو رنگی میں یہ بن رہی ہے اور یہ ساری جو ہے وہ اس کے اوپر مینشن کیا ہے اس کا ایڈریس ٹھیک ہے تو اگر آپ بھی اپنے بچوں کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں اور ناف کی تکلیف سے پریشان ہیں اور یا تو ناف سے بلیڈنگ ہو رہی ہو یا ناف گر نہ رہی ہو یا جلدی سے اس کو آپ اس پرابلم کو سولف کرنا چاہتے ہیں ناف والے پرابلم کو تو آپ اس کو منگوا سکتے ہیں اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہر میڈیکل سٹور پر ایزی لی آویلیبل ہے اور انشاءاللہ آئی ہوب کہ آپ کو اس سے پائدہ ہوگا تینکیو سو مچ ویڈیو اچھی لگے تو میری لیے اتنا سا کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے کشش بیوٹی ٹیپس لائک سبسکرائب ان شیئر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ